رحیم ماہ ربیل اول 14.45 ہجری کی آمد ہے ہم اس کو کیسے گزار سکتے ہیں چار کام ہیں جو ہم اس میں کر لیں تو بہت زیادہ فائدہ ہے اور چار کام جو ہے وہ ان کو ہم چھوڑیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ماہ پاک میں ہم درود شریف کی قصرد کریں ماہ ربیل اول جو نبی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا بڑا ہی مبارک نہیں ہے اس کائنات میں میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ اللہ علیہ السلام کی جلوہ گریہ اور اسی ماہ پاک میں آپ کا وصال ہوا تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے فرمایا حیاتی خیر اللہکم و وفاتی خیر اللہکم میرا اس دنیا میں آنا بھی خیر ہے اور اس دنیا سے جانا بھی خیر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتشارت فرمایا تھا صحابہ اکرام کو کہ اب جب میں اس دنیا میں ظاہری زندگی کے ساتھ ہوں تم میری بات سنتے ہو میں تمہاری بات سنتا ہوں اور تمہاری باتوں کا جواب دیتا ہوں اور جب میں اپنے مدارشیو میں چلا جاؤں گا نسال کر جاؤں گا تو فرمایا اس وقت اگر تم اچھے کام کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوشی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کروں گا اور اگر خدا نخواستہ تم نے برے کام کیے تو تمہارے برے آمال کی وجہ سے میں تمہارے لئے اللہ کی بارگاہ میں دعائے بخش و مغفرت کروں گا تو اس کرے آپ کا اس دنیا میں آنا بھی خیر ہے اور اس دنیا سے جانا بھی ہمارے لئے خیر ہے تو اس میں نمبر ون کسر سے درود پاک پڑے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو بندہ ایک بار مجھ پہ درود پڑتا ہے اللہ جللہ شانہو اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے دس نیکیوں کا جرطہ فرماتا ہے اس کے نامہ عامال سے دس گناہ مٹا دیتا ہے اس کے دس درجات میں بلندی فرما دیتا ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا فرمایا جو بندہ کسرت کے ساتھ اس دنیا میں مجھ پر درود بھیجے گا وہ اسی حساب سے اتنا ہی قیامت والے دن میرے قریب ہوگا تو شفاعت مصطفیٰ کو پانے کے لئے ولابت مصطفیٰ کے اس مبارک مہینے میں کسرت کے ساتھ درود پاک پڑے دوسرا جو کام ہے کرنے والا وہ یہ کہ آپ نبی علیہ السلام کی سیرت اور آپ علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کریں کوئی نہ کوئی سیرت مصطفیٰ کی کتاب لینے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور کوئی نہ کوئی روزانہ کی بنیاد پر ایک آدھ حدیث مبارکہ یاد کریں پیارے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو میرے فرمان کو سنیں میری حدیث کو سنیں یاد کریں آگے پہنچائیں فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو سر سبدو شاداب کریں اس کے روشن اس کے چہرے کو روشن کریں تو نبی علیہ السلام کی اگر آپ نے دعا لینی ہے تو روزانہ کی بنیاد پر آپ ماہ ربیو الول میں کوئی نہ کوئی حدیث مبارکہ یاد کریں تیسرا کام جو کرنے والا ہے وہ یہ کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اور فیملی کوئے ممبران کو بٹھا کر روزانہ کی بنیاد پر رون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر رون ماہ ہونے والے جو موجزات اور ارہاسات ہیں کسی ایک آدھ کا ذکر کریں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا اخلاق تھے یہ ضرور اپنے بچوں کو بتائیں چوتھا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ ولادت مصطفیٰ کی اس مہینے میں اور ملاد النبی کی خوشی میں اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں اپنے سٹی میں اپنے اردگرد دیکھیں جو لوگ نادار ہیں مجبور ہیں غریب ہیں مقہور ہیں ان کی خدمت کریں اور اب سیلاب کے بعد تو ویسے بھی میرے اور آپ کے ملک کے اس دن شہریوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان کے خدمت کی جائے کپڑے دیں راشن دیں خوراک دیں پیسے دیں مقروضوں کا کرد اتاریں یتیم بچوں کی فیس دے دیں کسی بیوہ کے گھر کا بل دے دیں اور انہیں بتائیں کہ یہ میں نبی علیہ السلام کے میلاد کی خوشی میں کر رہا ہوں دیکھئے گا کہ میلاد و نبی کی کیسے دھومے مچتی ہیں جو کام نہیں کرنے وہ بھی آپ سن لیں سب سے پہلے تو آپ یہ کوشش کریں کہ جو میلاد مصطفیٰ کے جلوس ہوں یا محافل ہوں اس میں مرد و عورت کا اختلاط نہ ہوں مرد و عورت یعنی الگ الگ محافل ہونے چاہیے بردے کا احتمام ہونا چاہیے اور محافل میں اور جلوسوں میں کوشش کریں اخلاق اور صاحبِ تقویٰ جو لوگ ہیں ان سے آپ نات تلاوت اور عادیث یا بیان ان سے سنیں باداری قسم کے لچے دار جو خطیب ہیں اور باداری قسم کے جو نات خانہ ہیں کمرشل جنہیں ہم کہتے ہیں ان سے بچ کے رہیں بچوں سے میں ہم یہ گزارش کروں گا کہ بہت سارے بچے شہروں میں بالخصوص بڑے شہروں کے اندر وہ پہاڑیاں بناتے ہیں اور پہاڑیاں بنانے کے لیے اور گلیاں سجانے کے لیے راستے روک روک کر چندے لیتے ہیں لوگوں سے زبردستی ٹریفک جام کرتے ہیں یہ کام نہ کریں اپنی خوشی سے جو ہو سکتا ہے وہ آپ کھانا بنائیں غریبوں کو دیں یا کچھ کریں اس طرح لوگوں سے جو ہے وہ دھکے سے اس طرح چندہ نہ نکلوائیں جلوس ملاشریف کی خوشی میں نکالنا یہ کہ مستحب عمر ہے اور گلیاں سجانا مسجدیں سجانا گھروں کو سجانا یہ اچھی بات ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تمنا کریں مالک میں تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں گھر سجا رہا ہوں گلی اور مسجد اور بازار کو سجا رہا ہوں تو میرے دل کو اپنی اور اپنے نبی کی محبت سے سجا دیں اس تمنا کے ساتھ شوری سطح پر ملاد کو منائیں اور اسی طرح اگر جلوس نکالنا ہے جو کہ مستحب عمر ہے اور اچھی بات ہے کوشش کریں کہ اس موقع پر محافل کروانی ہے یا جلوس آپ نے نکالنا ہے تو راستہ نہ روکیں ہاں کہیں بہت مجبوری ہے تو آپ جتنا ہو سکتا ہے کم از کم راستہ روکیں تاکہ لوگوں کی گزرگا جو ہے وہاں روکی جائے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور اپنے سب سے بڑی بات کہ اپنے اخلاق کو بہتر کریں یہ چند چیزیں تھی ملا شریف کو منانے کے حوالے سے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئیں گی ویڈیو کو لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے بہت شکریہ